اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہیں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایچ ایس کے لیول تھری کا ایکزام دینے کا طریقہ سیکھیں گے بیسیکلی اسپیشلی طریقہ کار ہے لیول تھری کے لیے لیکن اس کی زیادہ طرح ٹپس اینڈ ٹرکس وہ لیول ون سے لے کے اون ورڈ ہر ایچ ایس کے لیول پہ ایمپلیمنٹ ہوں گی یعنی کام آئیں گی ایسا نہیں ہے کہ صرف تھری میں ہی آئیں گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے دھیان سے پورے فوکس کے ساتھ ان ساری ٹپس اینڈ ٹرکس سارے طریقہ کار کو سمجھنا ہے کیونکہ میرا ایک دعویٰ ہے چھوٹا سا کہ اگر آپ ان سارے طریقوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے ایچ ایس کے کے کسی بھی لیول میں سے مارکس دس سے پندرہ یا ایون بیس پرسنٹ تک زیادہ آ سکتے ہیں یعنی وہ چیزیں بتاؤں گا جو اگر آپ کو نہیں پتا یا آپ فالو نہیں کرتے تو جتنے نمبر آنے ہیں فالو کرنے سے اسے دس پندرہ بیس پرسنٹ زیادہ آئیں گے بقاعدہ طور پر چیزیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب آپ نے اپنے ایچ ایس کے کے کسی بھی لیول کی ریجسٹریشن کروانی ہے اسے پہلے پہلے آپ نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے اسے پہلے پہلے آپ سٹینڈرڈ کورس کے جتنے بھی لیسنز ہیں یا آپ جو کچھ بھی پڑھائی کر رہے ہیں اس میں آپ ورک بک کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے لیکن ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے اس طریقے کو ضرور فالو کرنا ہے کرنا کیا ہے آپ نے پہلے نمبر پہ جتنی بھی آپ نے سٹڈی کرنی ہے چائنیز لینگویج کی ایچ ایس کے کوئی بھی لیول کے آپ نے سٹڈی کرنی ہے تو وہ محض ایکزیم پاس کرنے کے لیے نہیں کرنے بلکہ دلچسپی کے ساتھ لینگویج کے ساتھ ساتھ آپ نے ایکسٹر چیزیں بھی جو ہیں لینگویج کے ساتھ ساتھ کوئی موٹیویشنل لائنیں کوئی آرٹیکلز چھوٹے چھوٹے کوئی ہماری روز مرہ زندگی میں ہماری لائف کی کوالیٹی کو ایون بہتر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو بھی دلچسپی کے ساتھ سیکھنا ہے اس طرح سے اس قدر آپ ڈیپ سٹڈی کریں گے تو آپ کے مارکس بھی اچھے آئیں گے اور صحیح طرح سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا کیونکہ چائنگیز لینگویج میں صرف محض سرٹیفیکٹ حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا محض سرٹیفیکٹ سے آپ کو بخوبی فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن آپ کو اس کے لیے لینگویج مکمل طور پر سیکھنا پڑے گی تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ ہے کہ جو آپ کے تھرٹی ڈیز آلموسٹ ہوتے ہیں آپ نے ریجسٹریشن کروالی ریجسٹریشن کروانے سے لے کے اگزیم تک تقریباً ہوتے ہیں تھرٹی ڈیز تھرٹی ڈیز میں آپ نے دس موک پیپرز یا پاس پیپر یا پانچ موک پیپرز پانچ پاس پیپر انٹرنٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں اور آپ نے تین دنوں میں ایک پیپر اٹیمٹ کرنا ہے ایک پیپر جب آپ نے اٹیمٹ کرنے بیٹنا ہے بیسیکلی وہ اپنے one sitting میں ایک sitting میں ایک دفعہ بیٹ کے پورا اٹیمٹ کرنا ہے چاہے آپ درمیان میں اکتہت کا شکار ہو گئے ہیں جو بھی یہ آپ نے درمیان میں اٹھنا نہیں ہے پورا پیپر جیسا بھی آپ سے اٹیمٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور Simpson کو follow کرنا ہے کہ یہ جو listening ہے یہ تو by default چلتی رہے گی 35 minutes میں 40 questions یہ چلیں گئی لیکن اس کے بعد آ جانے آپ کی reading تو reading میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویسے ہی attempt کر رہے ہیں تو آپ نے time کا خیال ہی نہیں رکھا آپ نے لازمی طور پر 30 minutes میں جتنے question آپ سے attempt ہو سکے وہی کرنے ہیں باقی آپ بھلے attempt کر لیں لیکن آپ ان کے marks count نہیں کریں گے آپ نے ان کے number count نہیں کرنے اسی طرح writing ہے آپ نے 15 minutes کے اندر جو کام کر لیتے ہیں اسی کو ہی آپ نے consider کرنا ہے جو extra کام آپ time کو زننے کے بعد کرتے ہیں ان کو consider نہیں کرنا اور ہاں آپ نے اپنی bubble sheet کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے لیے time لازمی manage کرنا ہے ہو سکے تو آپ practice کریں ساتھ ساتھ ہی bubble sheet آپ fill کرتے جائیں تو یہ کچھ بہت important چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک sitting کے اندر paper attempt کرنا ہے جب آپ نے paper attempt کر لیا اس میں ڈیڑھ گھنٹہ لگا دو گھنٹے لگے depend کرتا ہے کون سا level ہے آپ نے اگلے تین دنوں میں یعنی انہی تین دنوں میں یہ جو آپ نے paper attempt کیا تھا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ study کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یا میرے جو questions غلط ہوئے تھے وہ کس وجہ سے ہوئے تھے پہلے مثال کے طور پر آپ نے ایک طریق کو start کیا ایک طریق کو آپ نے ایک paper attempt کرنا ہے وہ paper attempt کیسے کرنا ہے ایک rough paper کے اوپر جتنے بھی question ہیں ان کی numbering کر لیں اور ان کے آگے answers آپ نے خود ہی لکھنے ہیں a, b, c, d, e ہے یا پھر true false ہے یا پھر کچھ بھی ہے آپ نے اس کے آگے answers لکھنے ہیں تو اسی موک paper attempt کے end پہ جواب بھی لکھے ہوئے آپ نے جواب دے کے خود ہی check کرنا ہے اب check کیسے کرنا ہے تو یہ 100-100 number کے parts ہیں 40 question ہیں آپ نے 100 کو 40 پہ divide کر لینا تو یہ دھائی number 2.5 marks بنیں گے ایک question کے اسی طرح 30 questions ہیں تو تقریباً 3.3 marks کا ایک question بنتا ہے تو آپ نے اسی حساب سے اپنی marking کر لینا ہے writing میں 10 question ہے تو 10 number کا ایک question بنیں گا آپ نے اسی حساب سے اپنی marking کر لینا ہے اور یہ make sure کرنا ہے کہ ہر paper میں آپ کے پچھلے paper سے number زیادہ آنے چاہیے یعنی ایک طریق کو آپ نے paper ایک attempt کیا اس میں سے اگر آپ کے 150 marks ہیں تو چار طریق کو آپ جو next paper attempt کریں گے اس میں سے آپ کے number زیادہ ہونے چاہیے اور زیادہ ہوں گے بھی کیسے ہوں گے اگر آپ وہ پہلا paper attempt کرنے کے بعد اچھے طریقے سے study کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کہاں کہاں پہ مسئلہ آیا یا کون کون سا sentence pattern یا کوئی vocabulary کا word آپ کو سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ نے ساری problems اپنی ساتھ سالو کرنی ہے hopefully یہاں تک آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا ہم اندر جا کے آپ deeply دیکھیں گے کہ ہم نے paper attempt کرتے ہوئے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب وہ بتا ہے کہ جیسے ہی آپ audio play کرتے ہیں تو پہلے ایک ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ depend کرتا ہے کون سا level ہے ایک ڈیڑھ دو منٹ music چلتا ہے یا example کے questions بولے جاتے ہیں آپ جو وہ ایک ڈیڑھ دو منٹ ہے اس کو بھی استعمال کرنا سکھیں اب level 3 پہ میں کہوں گا کہ آپ اس کو کہاں پر استعمال کریں آپ نے جو end پہ ہماری writing ہے مثال کے طور پہ یہ والے words miss ہیں 76 سے 80 تک آپ کے miss ہیں اگر آپ کی writing زیادہ strong نہیں ہے تو آپ audio شروع ہوئی اس کے ایک ڈیڑھ دو منٹ میں یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے یہ پورے paper میں سے ذرا دین میں رکھے گا اسی paper میں سے آپ کو وہ لفظ مل سکتا ہے اس کے ملنے کے chances بہت زیادہ ہوں گے یہ ایک بہت useful ہے جہاں جہاں بھی کوئی example والے question بھولے جاتے ہیں وہاں پہ اس time کو utilize کر سکتے ہیں کہ writing میں سے 76 سے 80 میں سے اگر کوئی missing ہے لفظ آپ کو نہیں آتا تو وہ یہاں سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید یہ ہے کہ جیسے ہی audio آپ کے start ہوتی ہے اپنے تصویروں کا ایک تھوڑا سا اپنے mind میں image بنا لینا ہے کہ question number one ہے اس کا true answer کیا ہو سکتا ہے جو درست جواب ہے وہ آپ definitely یہاں پہ لکھیں گے اور جو option آپ کا use ہو چکا ہے اس کو آپ یہاں پہ ادھر بھی تھوڑا سا tick mark یا ایک dot لگا دیں وہ لگانے کا basically مقصد کیا ہے کہ جو باقی کے آپ کے questions ہیں ان کا جواب ڈھونٹے ہوئے آپ اس picture کو totally ignore کر دیں گے جو option already use ہو چکا ہے مثال کے طور پر question number one بولا question number one بولا گیا اس کا answers first کر لیجئے کہ f تھا f کو آپ نے یہاں بھی لکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہاں پہ ایک pencil کے ساتھ lead pencil کے ساتھ نشان لگا دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے یہاں پہ نشان لگا دیا اس کے بعد آپ نے next second number چیک کیا ہے second number کا answer تھا c c آپ نے وہاں لکھ دیا تو آپ نے یہاں پہ بھی ایک نشان لگا دیا اب اس سے کیا ہوگا کیا یہ total 6 ہیں نا 6 میں سے آپ کو پتہ گیا d تو example میں use ہو چکا ہے c اور f میں نے use کر لیا ہے اب تیسرا question جب بولا جا رہا ہوگا تو آپ کا focus a b اور e پہ رہے گا 3 options میں سے آپ کو درست جواب ڈھونڈنا زیادہ آسان لگے گا اس کے برعکس اگر آپ یہ tick mark یہاں پہ نہیں لگاتے تو کیا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے آڈیو چل رہی ہے ادھر سے آپ کی تصویروں کی طرف focus ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی option جو already use ہو چکی ہے اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے اس کے بارے میں سوچنا بھی آپ کو غلطی کی طرف لے کے جا سکتا ہے یا آپ کا time waste کر سکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہاں پہ آپ tick mark کر دیں جو جو option جو جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کوئی confusion ہے تو آپ please ضرور مجھ سے پوچھئے گا کہ میرے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہے تاکہ میں اس point کو الہدہ سے اچھے طریقے سے explain کروں یہ ایک سے لے کے پانچ تک بلکہ دس تک دس تک آگے بھی same ہی pattern ہے یہاں پہ بھی جیسے ہی دو دو دفعہ آرڈیو پلے ہوتی ہے ہر question کی تو مثال کے طور پہ آپ نے پہلی دفعہ ہی سنن کے اگر صحیح نشان لگا لیا ہے صحیح option کو آپ نے چیک کر لیا ہے تو دوسری دفعہ جب آرڈیو بولی جا رہی ہوگی تو آپ لازمی دور پہ باقی تصویروں پر اتھیان رکھئے اور آپ کو پتہ ہونا چاہئے یہاں پہ بھی جو انسی option آپ نے use کر لیا ہے اس کو ایک ڈاٹ ہلکا سا لگا دیں تاکہ آپ کا وقت بچے miss confusion نہ ہو next چلتے ہیں question number 11 پہ اب یہ دیکھیں 11 پہ جیسے ہی آنے سے پہلے یہ دو question ہیں جو کہ example کے ہیں example کے question بولنے میں کوئی ایک منٹ تو لگی جائے گا اس ایک منٹ میں آپ کیا کریں آپ یہ 11 12 13 اس کو پڑھنا شروع کر دیں اس کو پڑھنے سے آپ کا یہ 11 سے آگے start اچھا ہو جائے گا اب دیکھیں جو آپ نے ایک مہینہ دس پیپر attempt کرنے ہیں اور study کرنے ہیں اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ والے یہ والے تو آپ کے mind میں example والے بیٹ جائیں گے example والے آپ کے ذہن میں بیٹ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ example والے بھولے جارے ہیں تو میں اس time کو کئی اور use کروں example والے time کو آپ نے use کر لیا اب question number 11 جب start ہوگا وہ question بولے جانے سے پہلے میں نے یہ star والی statement لازمی پڑھنی ہے question number 11 کی audio play ہونے سے پہلے میں نے اس star والی statement کو لازمی پڑھنا ہے اس طرح سے جواب true false دینا choose کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے گا پہلی دفعہ میں ہی mostly آپ کو answer آپ کر دیں گے اور دوسری دیر میں آرڈیو دوسری دفعہ play ہوگی اتنے time میں آپ نے number 12 number 12 کی statement star والی statement پڑھ لینے ہے اور خود کو ready کر لینا ہے کہ یہ true ہے یا false ہے اگر آپ مثال کے دوسری صورت میں تو اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ question number 11 کی آرڈیو start ہونے سے پہلی یہ statement سمجھ لینی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا دیکھیں آپ پہلی دفعہ آپ نے آرڈیو سن لی اس کے بعد دیکھتے ہیں اب try کیجئے دونوں طریقے ایک یہ کہ آرڈیو play ہونے سے پہلے آپ statement کو دیکھ لیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نہیں دیکھتے آپ پہلے آرڈیو سنتے ہیں پھر decide کرتے ہیں کہ true ہے کہ false ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو شاید آپ دوسری دفعہ بھی ہوگی آپ question number 12 کو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ 11 سے 20 تک آپ ساری سمجھ چکے ہوں گی اب یہ اس میں کچھ ایسی statements بھی ہوتی ہیں جو ایک universal ایک truth ہوتا ہے جو آپ کو automatically ویسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ true ہے کہ false ہے یہ بھی دی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی example بولا جاتا ہے جتنے time میں example بولا جائے گا ہم 21 22 23 جتنے بھی ہم options پڑھ سکتے ہیں وہ ہم understand کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ہم نے وہی طریقے کو فالو کرنا ہے کہ 21 کی audio play ہونے سے پہلے ہم nے a b c یہ تینوں options دیکھ کے سمجھ لینے ہیں اپنے ذہن میں رکھ لینے ہیں اسے again وہی فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی ان تینوں میں سے کسی کے بارے میں بات کی جائے گے آپ کو فورا سے پہلے پتا چل جائے گا کہ درست option کون سا ہے یہاں پہ بھی آپ statements یہ ہیں کہ یہ لنبی ہوگی dialogue چاچار پانچ پانچ لائنوں کا ہوگا تو آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں یہاں پہ آپ نے طریقہ وہی use کرنا ہے کہ 31 کی آرڈیو play ہونے سے پہلے 31 کی تینوں option آپ نے دیکھ لینے ہے پھر آرڈیو کو اور سے سننا ہے سنتے سنتے آپ کو automatically پتہ چل جائے گئے اس میں درست کون سا option ہے اگر آپ پہلے ان تینوں options کو clear نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا آپ نے تینوں options کو clear نہیں کیا پہلے آپ نے آرڈیو سن لی ساری پھر آپ نے تینوں options کو دیکھا آپ confusion کا شکار ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہوں گے میں کہتا ہوں کہ confusion کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ کی study آپ نے بہت اچھی نہیں کی ہوئی تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے پہلے ایسی options سمجھ لیں اس کے بعد آرڈیو جب چلے گیا آپ کو فوراں سے پہلے جب آپ کا بھی پڑا لگ جائے گا 40 تک آپ ایسی ہی پہنچ گئے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے reading section میں again سے دوبارہ سے آپ لینا پر attempt کرنے اس کے دوران اب بلا ضرورت درمیان میں rest لیتے ہیں تو آپ کا stamina نہیں built ہوگا آپ کو عادت نہیں پڑے گی ایک ہی دفعہ بیٹ کے اتنی دیر ڈیر یا دو گھنٹے پڑھنے کی چائنیز پڑھنے کی تو آپ used ٹو ہو جائیں گے پھر original exam کے اندر ڈیر دو گھنٹے آپ کے لیے بیٹ کے test کو attempt کرنا بلکل بھی تھکائے گا نہیں اکتائے گا نہیں لیجئے جی یہاں پہ جیسے آپ نے شروع کرنا ہے آپ نے بقیادہ طور پر اپنے پاس time لکھ لینا ہے میں اتنے time پہ اپنی reading start کی تھی اور اگر آپ 30 منٹوں میں 20 question attempt کر سکے پہلی کوشش میں پہلے پیپر میں 20 question attempt کر سکے 30 منٹوں میں تو اگلے 3 دن اس پیپر کو اتنا زیادہ پڑھنا ہے اگلا پیپر میں آپ 20 کی بجائے 22 یا 23 question attempt کر سکے ایسے بہتری آتے جب تک آپ کا exam آئے گا تو انشاللہ آپ 30 کے 30 attempt کر سکیں گے 30 منٹ کے اندر 41 سے 45 کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو کافی بچے غلطی کرتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے پڑھنے لگ جاتے ہیں ایک پڑھنے کی بجائے آپ یہاں پہ 41 کو پڑھیں 41 میں جو لکھا ہے اس مطلقہ sentence آپ نے یہاں پہ ڈھون نا ہے تو ڈھون تے ہوئے جیسے ہی آپ کو original answer ملتا ہے اس کا number ABC پہ لکھیں گے bubble sheet پہ لکھ 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 ہے یہاں پہ لکھ لکھ لیا اور جو option آپ نے use کر لیا یہاں پہ again آپ ایک dot لگا دیں گے ایک عادت بنالیں لازمی یہاں پہ dot لگانا ہے وہ dot کیوں لگانا ہے اس وقت تھوڑی سے افرہ تفری والی mental condition ہو جاتی ہے بندہ جلدی میں ہوتا ہے b option آپ نے use کر لیا مثال کے طور پہ اگلے 42 میں آپ نے a option d option سمجھئے یہ بھی آپ نے use کر لیا اب number 43 کا answer ڈھونڈتے ہوئے کیونکہ آپ نے جلدی میں ہونا ہو سکتے آپ دوبارہ سے a b اور d کے بارے میں سوچیں لیکن اگر آپ نے tick mark لگایا ہوگا تو پھر آپ ان کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں اس سے آپ کا time بچے گا ہم نے یہاں پہ dot لگا لیا یا کچھ بھی ایسا کر لیا جس سے آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ option میں use کر لیا ہے خالی ذہن میں رکھنا یہ کافی نہیں ہے کیونکہ ذہن اس وقت answer ڈھونڈنے پر فوکس ہوتا ہے تو پہلے سے استعمال option option کے بارے میں سوچیں گے مطلب آپ اپنا time ضائع کر رہی ہیں اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ 41 سے 50 تک کو attempt کر نا ہے شروع والے جواب ڈھونڈتے ہوئے یعنی پہلا دوسرا تیسرا جواب ڈھونڈتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا زیادہ time لگ سکتا ہے ایک منٹ کی بجائے دو منٹ بھی لگ سکتے ہیں لیکن جب آپ 44 اور 45 پہ جائیں گے آپ کو وہ answers میں بھی within seconds just 15 20 seconds میں مل جائیں کیونکہ بچے ایک دو option میں سے جواب دیکھنا ہے وہ بھی آپ نے statements پہلے سے پڑی ہونی ہیں دوسرے 41 42 کے answers کو ڈھونٹ ہوئے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی point آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں آیا تو آپ پلیز مجھ سے پوچھے گا واتش اپ میرے سے contact بھی کر سکتے ہیں 50 تک clear ہوگیا ہمارا 50 کے بعد آ جاتے ہیں 51 to 51 to 60 51 to 60 میں آ جاتے ہیں یہ تو بہت ہی سمپل ہے کہ آپ نے یہاں پہ بھی c d e f میں سے کوئی ایک choose کرنا ہے اور اس کو bubble sheet کے اوپر بھی لکھنا ہے یہاں بھی آپ استعمال شدہ option کو لازمی ٹک mark کرتے جائیں ڈاٹ لگا دیں یا کچھ بھی کر دیں جسے آپ کو پتہ ہو کہ یہ والی لفظ میں use کر لی ہیں again اس confusion نہیں ہوگی confusion نہیں ہوگی اور time بچے گا accuracy بھی آپ کی برقرار رہے گی غلطی کی امکانات کم ہوں گے 51 سے 60 میں بھی آپ نیاسی کرنے دیکھیں یہ جو چیزیں دو دو لائنے آگے آگئی اس کو بھی نہ پڑھیں یہاں سے پڑھیں یہ آئے گا آپ کو یہاں پہ گھل جگہ پر کرتے ہوئے یہ 56 کا A سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے سٹارٹ کر 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 سکتے ہیں یہاں پہ definitely آپ A پڑھیں گے اس کے بعد B پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب کچھ لوگوں کے لیے یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہوگا جن کی سٹڈی انہوں نے بہتر اچھے طریقے سے کی ہے ان کے لیے بہتر ہوگا کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ طریقہ کار بہتر نہ ہو تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے تو ٹائم بچانے کے لیے آپ نے یہ والی لائن بھی چھوڑے ہیں یہ والی لائن یہاں سے لے کہ یہاں تک چھوڑ سکتے ہیں اور آگے یہاں سے شروع کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو آنسر مل جائے گا سکسٹی تک ہم نے کر لیا سکسٹی ون سے سیون ٹی میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے بچوں کا تو ہو یہاں بھی ہم نے کیا کر نا جی یہاں بھی ہم نے یاد رکھے گا سکسٹی ون کا اٹیم کرنے سے پہلے ہم نے پہلے سٹار والی آپشن دیکھ نی ہے اس کے بعد ہم نے اے بی سی میں دیکھ لینا کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس طرح سے جواب جلدی ملے گا کیوں جلدی ملے گا دیکھیں اے بی سی تین آپشن ہیں جب یہ اوپر یہ تو چھوٹی لائن ہے ایک لائن بھی نہیں پوری یہاں پہ دو لائن ہے سکسٹی تھری میں دیکھیں دو لائن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے سٹار پڑھا اے بی سی آپشن دیکھیں سکسی تھری یہاں سے پڑھنا شروع کیا آپ اب یہاں تک پہنچے تھے آپ کو آنسر مل گیا تو باقی ایک deadline پڑھنے کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑھے گی لہٰذا پہلے آپ سٹار پڑھیں اس کے بعد اس کو پڑھیں پھر اسے پڑھیں پھر اسے پڑھیں اور even sometimes یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اوپر یہ statement دیکھنی نہیں پڑتی کیوں دیکھنی نہیں پڑتی اس لیے دیکھنی نہیں پڑتی کہ کچھ ایک general سے truth ہوتے ہے کچھ ایک general سے بات ہوتی ہے جس میں آپ سٹار کو دیکھتے ہیں پھر نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو اوپر دیکھے بغیر ہی جواب مل جاتا ہے کہ رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنا یہ لکھا ہوا ہے سٹار میں اور نیچے لکھا ہوا ہے بچوں کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے بچوں کے فلان اس میں نقصان ہے فلان نقصان ہے تو آپ کو آٹومیٹکل پتہ لگ جاتا ہے کہ آر رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنا بچوں کی آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے باقی دو چیزیں نسبتاً بے تکیس ہی ہوتی ہیں جو 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 آسی آپشن دی ہوتی ہیں تو آپ کو آٹومیٹکل پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا جواب تو ا ہی ہے آپ یہ ٹرائی کیجئے گا آپ کی سٹڈی کے دوران بھی ایسا ضرور ہوگا یا کم از کم ایسا نہیں ہے تو اوپر والی دو دو لائن ہیں وہ آپ کو پڑھنی نہیں پڑھیں گی ایک لائن یا آدھی لائن میں آپ کو ایسی لی آن سر مل جائے گا آہ سیونٹی تک ہو گیا آگے یہ رائٹنگ رائٹنگ میں جو سب سے قیمتی ایک ٹپ ہے ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کافی اچھی سٹڈی کی ہوتی ہے تو آپ کو ایک سیکونس یہاں بھی آپ نے سیکونس درست کرنا ہے تو غلط سیکونس آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے اگر آپ نے کافی زیادہ چینیز لینگویج کی صحیح طرح سٹینڈرڈ بک بھی ساری پڑی ہے گرامر وغیرہ بھی سیکھی ہے اپنے ایکسرسائز بھی اپنے سولو کی ہیں تو یہ وہ غلط ہی ہیں پھر بھی تو پھر بھی آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ still it's wrong لیکن جیسے ہی آپ درست والا سیکونس ٹرائی کرتے ہیں ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں لے کے آتے ہیں تو آپ کو فیلنگ آتی ہے یہ والا طریقہ کا ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کہ کم سے کم اس لیول کی سٹڈی آپ کریں اگر آپ اس لیول کی سٹڈی نہیں کرتے تو یہ ایک پیج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو فائدہ تب ہی ہے کہ آپ کم سے کم اس لیول کی سٹڈی کریں کہ سیکونس آپ نے دو تین ٹرائیا لی جیسے ہی آپ نے درست آپ کو فیلنگ آئی کہ یہ ٹھیک ہے تو وہی ٹھیک ہوگا مزید آپ اس پہ آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیپ لی کیونکہ یہاں پہ اس ویڈیو میں بہت لمبی ہو چکی ہے میں آپ کو طریقہ کار ٹپس بتا رہا ہوں ایکزام اٹیمٹ کرنے کے کس طرح سے بہتر مارکس لیے جا سکتے ہیں تو لہٰذا یہ چیزیں اگر آپ نے سیکھ نہیں ہے آپ اپنے ٹیچر سے یا میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ لیول تھری کی یہ چیزیں ویڈن ون ویک کونفیڈنس کے ساتھ بچے میں لرنر کے اندر کونفیڈنس آ جائے گا کسی طرح کا بھی سیکونس ہوگا میں سیدھا کر لوں گا ون ویک میں کلیر کروا سکتا ہوں اب نیچے لاست والے جو آپ ہیں جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ رائٹنگ اپنی مشکل ہوتا ہے اس سے 50% سے بھی زیادہ آسان بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کی teacher سبھی اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو proper guide کرتے ہیں تو رائٹنگ without teacher جتنی مشکل آپ کو لگتی ہے اس سے 80% easy اس بنایا جا سکتا ہے نہ صرف easy بنایا جا سکتا ہے بلکہ اسے دلچسپ بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کو proper guide کیا جائے تو online classes کے لئے آپ میرے سے contact کر سکتے ہیں تو اس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ آپ پیپر شروع ہوتے ہی یہ جو missing characters ہیں ایک نظر دیکھ لیں جو آپ کو آتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے اور جو نہیں آتے جو نہیں آتے وہ آپ اپنے پاس note کر سکتے ہیں اپنے پاس لکھ سکتے ہیں لکھ لیا پھر جب آپ پیپر attempt کرتے کرتے کہیں پہ آپ کو لفظ مل گیا تو آپ answer اپنی bubble sheet پہ لکھ سکتے ہیں یاد دکھ بہت بڑی دیکھتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنی sequence ادھا کر کے answers note کر جاتے ہیں پھر بعد میں ٹائم پہ نہیں بچتا bubble sheet پہ لکھنے کے لیے تو آپ directly اس کو bubble sheet کے اوپر ہی لکھیں اس کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک تاریخ کو paper attempt کیا اس کے بعد اگلے تین دن آپ نے ایک دو تین تاریخ تک اس پیپر کو مکمل طور پہ study کرنا ہے study کے دوران ایک extra کام یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا listening material listening material کو آپ لازمی طور پہ یہاں پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ PDF جو بھی application موبائل میں use کر رہے ہیں اس کو اس طریقے کے ساتھ copy کر کے اپنی dictionary میں جا کے paste کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لفظ اس میں سے نہیں آتا تو اس طریقے کے ساتھ اور دوسری بات کہ ایک paper آپ نے attempt کیا چاہے وہ paper ہے پاس paper ہے اس کی audio آپ نے daily کم از کم دو دفعہ سننی ایک دفعہ سبھا سنن ایک دفعہ شام کو سن لیں دو پیار سن سبھا دو دو دفعہ سن لیں پھر اس اچھے 4 ڈے آپ میں next paper attempt کر نا ہے پھر وہی کام آپ نے اس paper کے ساتھ کرنا ہے جب آپ نے 10 paper کے ساتھ اتنا study کر لیا تو میں کہتا ہوں جہاں بھی paper دینے جائیں گے موک paper کے end پر یہ ایسے جواب لکھی ہوتے ہیں جواب پہلے تو definitely نہیں دیکھیں گے پیپر attempt کرنے کے بعد اپنا paper خود check کریں گے marking vaira کریں گے اور اگلا paper اگلے paper میں یعنی اگلا جواب کا paper اپنے گھر پہ attempt کرنا اس میں سے لازمی طور پہ بہتر number آپ نے لینے اس طرحے کے ساتھ آپ کے اندر confidence بھی آجاتا ہے کیونکہ جب آپ یونی وی میں کسی بقاعدہ confucius institute میں test دینے جاتے ہیں تو ایک ماحول کا ایک pressure وغیرہ بھی بندہ نروس ہو جاتا تھوڑا سا اس سے بھی آپ کی normal کار کردگی پہ فرق پڑتا ہے لیکن جب آپ نے گھر میں 10 اٹیمٹ کیے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر confidence اتنا زیادہ آ چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ ماحول یا پیپر آپ کو نروس نہیں کرتا آپ کے اندر confidence ہوتا ہے کہ میں نے دس دفعہ پیپر اٹیمٹ کیا ہوا ہے اور میری آخری تین چار پانچ ٹرائیوں میں میرے ایٹی پرسنٹ یا نائیٹی پرسنٹ مارکس آئے ہوئے تو لہٰذا کوئی اشیو نہیں ہے اچھا ہر جب آپ پیپر اٹیمٹ کریں گے کچھ زوری باتیں بھی رہتی ہیں جب آپ نے یہ پیپر اٹیمٹ کرنے ہے تو ہر بچے کو مختلف قسم کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی پیپر کی بعد میں سٹڈی کرنے کے دوران آپ کو خود ہی اس کا سلیوشن بھی مل جائے گا کسی بچے کو کسی طرح کا مسئلہ آسکتا ہے کسی بچے کو کسی اور طرح مسئلہ آسکتا ہے اور جب آپ نے اس پیپر کو بعد میں تین دن سٹڈی کرنا ہے تو اس مسئلے کا حال بھی نکل آئے گا آپ کو پتہ لگے گا کون سا پارٹ آپ کا زیادہ ویک ہے تو آپ اس پر توجہ دیں جو ان سا پارٹ آپ سٹرونگ ہے تو اچھی بات ہے باقی سٹرونگ رکھیں اب میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹپس اور ٹرکس کے حوالے سے یہ پیپر اٹیمٹ کرتے ہوئے یہ کام بھی کرنا چاہیے وہ آپ لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تاکہ ہم سب اسے دیکھ سکیں بلکہ آپ مجھے ویٹس اپ پہ کونٹیکٹ کر کے مجھے بتائیے گا جو باقی اور کوئی کومنٹ سیکشن میں ویسے ایڈ کر دوں گا خود سے کہ یہ کام بھی لازمی کرنا ہے اگر میں کوئی بھول گیا ہوں یا رہ گیا ہوں یا بعد میں میرے ذین میں آتا ہے کوئی مجھے بتاتا ہے تو میں خود اسے کومنٹ سیکشن میں ایڈ کر دوں گا کہ کائنلی آپ خیال میں یہ تیس پینت منٹ ضائع نہیں بلکہ بہت کام کے ہوں گے جو ہیلت فل لگی ہو تو آپ نے سپورٹ کرنا اور اپنی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ